اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرے ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم پاکستان میں تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چیرمین پر مقدمات بننے کے بعد تحریک انصاف کے زیر عطا آنے کے بعد پوری دنیا میں جو تحریک انصاف سے وابستہ لوگ ہیں اور جو عمران خان سے والانہ محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اس کے ساتھ ساتھ برطانوی پارلیمان کے باہر دو سو لوگوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اظہار ایک جیتی کا اظہار کیا اور عمران خان سے اپنی والانہ محبت کا بھی اظہار کیا آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے اندر کیا نعرے لگے اور کون کون سی صدائیں جو ہے وہ وہاں پہ گونٹی رہیں اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اس کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری یہ ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ کریں ناظرین پوری دنیا کے اندر لوگ احتجاج کر رہے ہیں برطانوی پارلیمان کے باہر جو ہے وہ احتجاج ہوا اور اس احتجاج میں مختلف لوگ جو ہیں مختلف مقاتب فکر سے لوگ جو تھے وہ شریک ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی برطانیہ کی پاکستان تحریک انصاف کی لندن کی جو قیادت تھی وہ بھی شریک ہوئی وہاں پر کچھ مناظر ایسے بھی دیکھنے کو ملے کہ ایک خاتون کی ویڈیو جو ہے وہ وائ غدار نہیں ہے وہ دشتگرد نہیں ہے یہ ہم بھی کہتے ہیں غدار نہیں ہے دشتگرد نہیں ہے اداروں کے اوپر تنصیبات کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں ان کے ثبوت اگر ڈریکٹ عمران خان صاحب کی طرف جاتے ہیں جیسا کہ ابھی مقدمات کا سامنا ہے ان کو تو وہ ایک الگ صورتحال بن سکتی ہے لیکن یہاں پر میں بات کر رہا ہوں طرز گفتار کی یہاں پر جو خاتون کا طرز گفتار تھا وہ در آپ کو تھوڑی سی ویڈیو سناتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں وہ غدار نہیں ہے وہ ہماری حزت کی نشانی ہے اس نے کچھ غلط نہیں کیا مد کوشش کرو اسے دیکلیر کرنے کی کہ وہ غدارہ لوکی تھے کچھ گندے گندے لوکی تھے وہ برد کا نشان ہے لیکن وہ ہماری حزت کا نشان ہے وہ ہمارے حزت کا نشان ہے تم ہمارے دل کے قریب ہیں بہت مرے دل کے قریب ہیں وہ چیز کیسے بائے رہتے ہیں میں جانتا ہوں جی ناظرین جس طریقے سے خاتون بات کر رہی تھی خاتون کی باتیں بالکل درست تھی وہ ایک اپنا وقت نکال کر کے وہاں پر پہنچی انہوں نے گفتگو کی لیکن یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو پاکستان کے اندر بھی پائی جاتی ہے جو برطانی کے اندر بھی پائی جاتی ہے لوگ روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے بات کرتے ہیں ایک ایسے لیڈر کے حوالے سے جو لیڈر بے وفائی میں اپنا سانی نہیں رکھتا جھوٹ بولنے میں اپنا سانی نہیں رکھتا یوٹرن لینے میں اپنا سانی نہیں رکھتا بیان بدلنے میں اپنا سانی نہیں رکھتا جس نے اپنی پارٹی کا آغاز جو ہے وہ ستائیس سال پہلے انیس سو چھانوے میں کیا انیس سو چھانوے سے لے کر کہ دوزار گیارہ تک کا جو ان کا سفر تھا وہ سیاسی طور پر یقینی طور پر وہ میسا کے جمہوریت میں یہاں جو لندن میں نواز شریف اور بین ازیر اور باقی لیڈران جو موجود تھے میسا کے جمہوریت وہ اس کے اندر بھی موجود تھے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سیاسی جو کردار ہے اس کی بھی مخالفت کرتے تھے اور پاکستان کے اندر جو اقتدار والوں پر اختیار والوں کا ہمیشہ قبضہ رہتا ہے ان کو جو ہے وہ آزادی سے جمہوریت جہاں پر جو آزاد نہیں ہے آزادی اظہار کے اوپر جو قدغنے آئید ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب بات کرتے تھے لیکن جب عمران خان صاحب نے یوٹرن لیا اس وقت لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی ذات ایک الگ چیز ہے عمران خان صاحب کا جو سیاسی طرز عمل جو وہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن دونوں جو ہیں وہ درست روش پر نہیں ہیں عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے کریں بات کریں تو ان کے ان ان کے اندر تکبرانہ طرز عمل اتنا زیادہ ہے کہ یہ آپ سے دوسری بات نہیں کرتے آپ کی بات اگر درست ہو تو وہ سننا نہیں چاہتے وہ یہ وہی بات سننا چاہتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہو چونکہ ہم کلام ہونے کا عمران خان صاحب کے سامنے وہ میرا بھی تجربہ ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ان کے مزاج کے خلاف اگر آپ بات کریں یا ان کے اوپر سوالات زیادہ کر دیں یا عمران خان صاحب کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے یہاں پر یہ بات غلط ہے تو فوری طور پر وہ غ غصے میں آ جاتے ہیں یہ بات تو اب زبان زدیام اس لیے ہے کہ اس کے مظاہر ویڈیوز کے صورت میں فلم بند ہو کر کے کلم بند ہو کر کے پورے پاکستان میں مختلف کلپس کے صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں اب سیاسی طرز عمل کو دیکھ لیں اگر آپ پاکستان فوج کے سیاسی کردار کے مخالف تھے تو آپ نے ان کو اس وقت کندہ کیوں دیا کہ جب مشرف کا مرشل اللہ ختم ہوا ایک جمہوری حکومت آئی جس نے اپنے پانچ سال پورے کیے وہ فوج کے قریب رہی اس طرح جو اثر ہے وہ زائل ہوتے ہوتے ہوتا ہے ترکی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے اب جب اگلی حکومت آئی وہ نون لیگ کی تھی نون لیگ کے پانچ سالہ حکومت کے اندر نون لیگ نے پلٹا کھایا چونکہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقینی طور پر وہ تین مرتبہ پرائیم میریسٹر رہے ہیں سیاسی تدبر کا وہ مظہرہ کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن سے وہ نہ سری نکلی نہ پائے نکلے نہ دیں نکلا نہ بھلے نکلے نہ ان کا سیاسی ترزعمل تبدیل ہوا ان کو وہ چیز نہیں بھولی کہ مجھے ہتکڑی لگائی گی مجھے گرفتار کیا گیا میں ایک پرائیم میریسٹر تھا بھئی آپ سے پہلے زلفکار علی بھٹو کو فانسی لگا دیا گیا تھا آپ سے پہلے لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی تھی آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ سے پہلے قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ بھی ناروہ سلوک کی جو باتیں وہ زبان زدہام ہیں آپ سے پہلے محترمہ فاطمہ جنہ کو بھی سڑکوں پر گسیٹا گ گئی یہ بھی تو سارا کچھ ہوا نواز شریف کو سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آستہ آستہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے پاکستان کی سیاست کو الگ کرنا چاہیے تھا انہوں نے آ کر کے یک دم صورتحال اختیار کر لی یک دم مخالفانہ روش اختیار کی جس میں پارٹی کی بھی جو ہے وہ مخالفت کا ان کو پارٹی کے اندر بھی ڈیویگن ہوئی پارٹی کی مخالفت کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ایک یوٹرن تھا وہ یوٹرن کس حوالی سے تھ کہ اگر وہ اس یوٹرن کو کسی بھی طور پر کسی بھی جگہ سے کہیں سے بھی سیاسی کندہ نہ ملتا اگر تو پاکستان میں اس وقت سیاست کا نقشہ کچھ اور ہوتا بدقسمتی کہہ لیجئے وہاں پر عمران خان صاحب حاضر تھے عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست میں پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا جب پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا اس وقت آرمی بھی اچھی ہو گئی اس وقت آئی ایسائی کا سیاست کے اندر کردار بھی اچھا ہو گیا باقی بھی بعملات اچھے ہو گئے اور بقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا اور لانچ کرنے والوں نے کہا کہ یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا باقی چیزیں ہوں گی لیکن چونکہ پہلے جو دو باتیں میں نے کی نہ سیاسی طرز عمل ٹھیک تھا نہ اپنی روش فکر درست تھی اس کے اندر کیا صورتحال بنی کہ عمران خان صاحب نے اپنا بیانیاں نہیں بدلا یہ چور ہیں ان کو پکڑو بھئی چور تھے تو ان کے اوپر ایسے مقدمات قائم کرتے کہ ان کی چور کے ثبوت کورٹ پر پیش کرتے ان کو جو ہے وہ اکامے پر فارغ نہ کیا جاتا ان کو بچے سے تنخواہ لینے کے جرم میں وزارت عظمہ سے ناہل کر کے ہٹایا نہ جاتا ان کے اوپر تھوز ثبوت پیش کرتے ہم کہتے ہیں عمران نواز شریف صاحب چور ہوں گے انہوں نے چوری کی ہوگی کیونکہ جس فلیٹ کے سامنے وہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جہاں پر اپنا بیان دے رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ فلیٹ میرا نہیں ہے اگر یہ فلیٹ آپ کا نہیں ہے تو آپ اس کے اندر رہت کیسے ہیں یہ کیا صورتحال ہے لیکن یہ کام تو جناب آپ کا بنتا تھا نا آپ ایک پارٹی کو لیڈ کرتے کرتے ہیں وزارت عظمہ تک مہنچے تھے آپ کو ثبوت دینے والوں نے کیا نہیں دیئے آپ کو ایسی صورتحال میں کیوں رکھا کہ آپ کوٹ کے اندر آپ کے آپ کے وزیر عظم ہوتے ہوئے آپ کی حکومت ہوتے ہوئے کوٹ نے جو ہے وہ ایسے فیصلے کیے تو خیر بات ہم صرف عمران خان صاحب کی کر رہے تھے عمران خان صاحب کا جو طرز عمل تھا وہ ایسا چلتا رہا کہ انہوں نے کنٹ کار برتمیزانہ طرز عمل کے سیاست کا آغاز کیا پورے پاکستان کے اندر یہ پھیلی پاکستان کے طول وارز میں پاکستان کے گلیوں میں پاکستان کے محلوں میں پاکستان کے شہروں میں لڑائی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا فیملیز کے اندر لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ طرز عمل چلتا رہا خود اپنے والے سے دیکھیں عمران خان صاحب جو کہتے ہیں ان کے کول و فیل کے اندر تضاد ہے تو اس کول و فیل کے تضاد نے آج پاکستان تحریک انصاف کو یہاں تک پہنچایا ہے اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی چوری کھانے والا مجنوع ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں انگلی کٹوا کر کے شہیدوں میں میں اپنا نام لکھوا دوں اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے جیل برو تحریک کا اعلان کرتے ہیں خود گرفتاری نہیں دیتے کوٹ کے اندر جاتے ہیں عجیب و غریب قسم کے ٹوپیاں پہن کے بالٹیاں الٹی سر کے اوپر رکھ کر کے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں کبھی وہ تعویز گنڈوں کا سہ سہارہ لیتے ہیں کبھی جنوں کا سہارہ لیتے ہیں کبھی منتروں کا پھوکوں کا اس طریقے سے لیڈر نہیں چلتے یہ لیڈرانہ ترزعمل نہیں ہوتا آپ جو ہے وہ ایک تل سمیں ہوشربا وہ جو بچپن میں عمرو یار کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے افراسیاب کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے یہ ریاست پاکستان حقیقی ریاست ہے اس کے اندر حقیقی ترزعمل چلتا ہے یہاں جن بھوت پریت وہ جو کیا نام لیتے ہیں جادو ٹونا اور بم برود سے بڑی مشکل سے ریاست پاکستان کی جان چھوٹی ہے اور دم درود کے دم درود نے آ کر کے گھیر لیا تو یہ صورتحال نہیں چلتی تو یہ جو ترزعمل ہے اس خاتون کے ساتھ جو ہے مکمل طور پر ہمارا اظہار ایک جہتی ہے ہمدردی ہے سیاسی طور پر یہ نکلی ہیں ان کے خیالات ان کے جو جذبات ہیں ان کے جو نظریات ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن یہ جو رونے والا یہ جذباتی کیفیت جس جس کیفیت کا وہ اظہار کر رہی تھی یہ برطانیہ میں قابل علاج ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ان کو کیا نفسیتی مسائل ہیں ان کو کیا پریشانی لاحق ہے کیونکہ عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں اور وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جی تو چاہتا ہے شہید ہو جائیں مگر سنائے ظالم جان سے مار ڈالتے ہیں اپنی جان جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ گرفتاری نہیں دینی گرفتار کر لیا تو جلاو گراو کر دو جب جلاو گراو کیا تو نو مئی کا واقعہ ہو گیا نو مئی کے واقعات کے بعد اب ان کو وہ بگتنا پڑھ رہا ہے تو سیاسی روش ہو یا خاندانی روش ہو اس طرز عمل کو ہمیشہ درست رہنا چاہیے اس کو درست سمت پر چلنا چاہیے ضروری نہیں ہے ہر رونے والا جو ہے وہ اپنے آنسو بہا کر کے روئے کوئی لوگ اندر سے بھی رو رہے ہوتے ہیں تو سیاسی جو رنجش ہے سیاسی جو چپکلش ہے سیاسی جو روش فکر ہے اس کو اس قدر حیجان خیز کیفیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی چیخیں بن کر کے نکلے آپ کے آنسو بن کر کے نکل کیونکہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ بیان بدلتا ہے آپ کا لیڈر جو ہے وہ یوٹرن مارتا ہے آپ کا لیڈر جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے آپ کا لیڈر جو ہے وہ دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس سیاسی روش فکر کو جو ہے وہ آپ اس حد تک نہ لے کر کے جائیں جو آپ کے جسم و جان کے لیے وبال بنے اور آپ کے آپ کے بچوں کے آپ کے فیملی کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں اس کے ساتھ یہ اپنے میزوان محمد رفیق مغل کو دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سا خیال اللہ نے کے بال